بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کریں گے پندروں ایڈیوں add fuel to the fire fuel ایندن کو کہتے ہیں fire آگ کو کہتے ہیں اردو کے اندر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جلتی پہ تیل کا کام کرنا جلتی پہ تیل کا کام کرنا add fuel to the fire یہ محابرہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی پہلے سے مسئلہ خراب ہو دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں کوئی تیسرا بندہ آئے اور وہ ایک ایسی بات کہے کہ جو لڑائی ہے پہلے سے زیادہ تیزی سے ہونا شروع ہو جائے پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ درکار ہو کوئی آدمی ایسا آئے کہ اس میں ایسا کام کرے کہ مسئلہ پہلے سے بڑھ جائے تب یہ محابرہ استعمال کیا جاتا ہے add fuel to the fire کوئی ایسا کام کیا جائے حکومت کے اندر یا ملک کے اندر کہ جو ملک کے حالات پہلے سے برے ہوں اگر کوئی دوسرا کام کر لیا جائے تو اس سے ملک کے حالات زیادہ برے ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ والا جو کام کیا ہے اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے اب ہم اس کے انگریزی میں میننگ کی طرف آتے ہیں کاز سرکمسٹانسیز جو حالات ہیں ان کو ایسے کر دینا ڈیسپیوٹ کہتے ہیں جھگڑے کو لڑائی کو مباحثے کو کہ وہ پہلے سے تیز ہو جائے کوئی ایسا کام کرنا کہ جو حالات ہیں یا جھگڑا ہے وہ پہلے سے تیز ہو جائے اب ہم آتے ہیں اس کے اوریجن کی طرف میں آپ کو تھوڑا سا بیگراؤنڈ میں لے کے جاتا ہوں یہ بہت پہلے سے یعنی وان ایڈی میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ انشنٹ روم میں چلے جائیں جو رومن لٹریچر ہے وہاں آپ کو یہ محابرہ جو ہے نا ایڈ فیول ڈو دا فائر وہاں لکھا مل جاتا ہے جو سب سے پہلے یوز ہوا ہے وہ ایک بک لکھی گئی ہے ایک ہسٹورین تھا تاریخ دان تھا رائٹر تھا تیتوس لیویس اس نے اپنی ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام تاریخ تیتوس لیویس تاریخ تیتوس لیویس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تیتوس لیویس نے جو تاریخ لکھی ہے کتاب لکھی ہے اس میں سب سے پہلے ایڈ فیول ڈو دا فائر یہ وان ایڈی یعنی پہلے جو سال ہے اسمی کا اس میں دیکھیں کتنی دیر پہلے یہ محاورہ استعمال ہوا ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پہلے انشنٹ روم میں بھی استعمال ہوتا تھا اس کے بعد یہ محاورہ جو ہے 1596 پندرہ سو چھانوے میں مائیکل ڈریٹن جو ہے اپنی کتاب کے اندر انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے اس کے بعد مقبول ہوا انگریزی لٹریچر میں اور بے شمار لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے ہسٹری کچھ ایسے ہے کہ یہ جو آج کل ہم پیٹرولیم یوز کرتے ہیں تو پیٹرولیم جب زمین سے نکلتا ہے یہ بہت ہی آپ کہیں کہ گھڑا سا ہوتا ہے گدلہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی کسافتیں ہوتی ہیں اس کو ہم فریکشنل ڈسٹیلیشن سے ساف کرتے ہیں اور ساف کرنے کے بعد اس میں سے سینکڑوں مختلف قسم کے جیسے پیٹرول جو ہے جسے گیسولین کہتے ہیں مٹی کا تیل ہے جو ویکس آپ ایڈیوں پہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ جو کول ہے کول تار جو سڑکوں پہ بچھاتے ہیں بہت سی میڈیسنز ہیں یعنی سینکڑوں مرقبات جو ہیں آپ اس کروڈ آئیل سے یا خام تیل سے نکالتے ہیں آج کل فریکشنل ڈسٹیلیشن کے ذریعے ان کو لہدہ کر لیا جاتا ہے اور یہ ہمارے فائدے کے لیے چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں لیکن ایک وقت تھا لوگوں کو سوائے جلانے کے اس کے کسی استعمال کا نہیں پتا تھا جو تیل نیچے سے نکلتا تھا تو پھر وہاں پہ لوگ کیا کرتے تھے کہ دشمن کے جو کیمپ ہیں ان کو جلانے کے لیے استعمال کرتے یا گھروں میں جلانے کے لیے یا جو بڑے بڑے لوگ بادشاہ جو نکال لیتے تھے تیل کو وہ پھر اپنے کلے کے اوپر کلے کی دیوار کے اوپر بڑے بڑے ڈرم کین اس کو رکھتے اور نیچے آگ لگائی جاتی دشمن جب آتے دشمن کی جو صفیں ہوتیں ان میں جو لگی آگ ہے اس آگ پہ تیل ڈالتے تو وہ فائر جو ہے اس کے اندر فیول ایڈ کرنے والی جو ہے وہ بات ہوتی پھر ایسے بھی لوگ کرتے کہ ٹینٹ لگے ہیں خیمے لگے ہیں تو ان خیموں کے اندر جو دشمن کے ہیں آپ نے آگ لگا دی آگ لگانے کے بعد پھر گھوڑ سوار جاتے اور تیل جو ہے وہ پھینک کے آتے وہاں بھی یہ کہا جاتا ایڈ فیول ٹو دہ فائر اب ایک قدرتی بات بھی یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے جو آگ ہے اگر آپ اس میں پیٹرول ڈالیں گے کیروسین آئیل ڈالیں گے مٹی کا تیل ڈالیں گے کوئی بھی ایسا تیل جو جلتا ہے برن ہوتا ہے وہ ایڈ کریں گے اس سے جو آگ جال رہی وہ تیزی سے جلے گی اس کا جو آپ کہیں کہ مگنیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو لیکن یہ بعد میں یہ تو آپ کہیں کہ ایک تریڈیشنل ہے یہ ہسٹری ہے کہ آگ کو ایسے استعمال کیا جاتا تھا پھر یہ چیز جو ہے عام معاملات تک بھی بات آگئی چاہے آگ نہ بھی لگی ہو جنگ جو ہے وہ بھی اندر ہے اور نفس کی آگ ہے وہاں بھی اگر کوئی چیز اس نفس کی جو آگ ہے اس کو بڑھانے کا کام کرے گی تب بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے ایڈ فیول ٹو دہ فائر کہ دو لوگ آپ اس میں لڑ رہے ہوں ساتھ کوئی عورت آئی یا کوئی مرد آیا اس نے آگے کوئی ایسی بات کہی کہ لڑائی پہلے سے تیز ہو گئی تو اب ان کے اندر نفس کی آگ تھی گصہ بھی تو آگ ہی ہے ایک اب ان کا گصہ پہلے سے اور بڑھ گیا تو وہ جو بات تھی اس نے بلکل ویسے ہی کام کیا کیونکہ ہم اسے میٹافوریکلی یوز کر رہے ہیں میٹافور کسے کہتے ہیں مشابہ اس چیز کے تشبیح کے اندر لیکن اگر آپ ہسٹری آف تیٹس لیویس پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک شخص ہے مطلب بہت لمبی ہو جائے گی بات کہ پارلیمنٹ میں تقریر کرتا ہے اور وہاں پہ یہ جملہ ایڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایک ایسا نوجوان ہماری سلطنت کے اندر بیچا ہے جس کے دل کے اندر جنون ہے کہ وہ سلطنت کو حاصل کر لے اور آپ نے یہ کام کر کے ایڈ فیول ٹو دا فائر کیا ہے یہ وہاں پہ جملہ جو ہے تیٹس لیویس کی جو ہسٹری کی بک ہے اس میں آپ کو ملے گا اس کے بعد مائیکل ڈریٹن نے یوز کیا ہے پھر لوگوں نے ہر اس حالات میں جو پہلے سے کم محاصلے کو زیادہ بڑھا دے یہ فکرہ استعمال کرنا شروع کر دیا اب ہم آتے ہیں جملوں کے اندر اس کا استعمال یہاں پہ میں نے ہیز لکھا ہے آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈر کا نام لکھ سکتے ہیں ہیز سپیچ ایڈڈ فیول ٹو دا فائر اس کی تقریر نے جلتی پہ تیل کا کام کیا اگر ایسی کوئی نفرت انگیز تقریر ہو جس سے جو معاشرہ ہے اس کے اندر نفرت اور بڑھ جائے لوگوں میں بے چینی اور بڑھ جائے تو پھر یہ جملہ استعمال ہوگا آپ یہاں پہ کسی پولیٹیکل لیڈر کا نام جو واقعی سچائی پہ مبنی ہو کہ اس کی تقریر نے ایسی کیا ہو تو استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارا پہلا جملہ تھا اب ہم آجاتے ہیں دوسرے جملے پہ اب دیکھیں کیا ہوگا کہ ملک کے اندر پہلے حالات خراب ہوں اور اپوزیشن لیڈر ملک کے خلاف تقریریں کر رہا ہو اگر اسے گرفتار کر لیں گے جو عوام ہے ان کے اندر تو پہلے گصہ ہے ان کا گصہ اور بڑھ جائے گا تو تب وہاں استعمال کیا جا سکتا ہے ایڈ فیول ٹو دا فائر آگے تیسرا جو ہے اب حکومت نے کوویڈ نائنٹین سے بچنے کے لیے یا ویسے سخت حالات میں کر فیول لگایا ہو اور کوئی شخص جلسہ کرنے کے لیے ریلی نکال لے تو اس سے کیا ہوگا جو حکومت کے ارکان ہیں وہ تو پہلے اس مسئلے کو دبا رہے ہیں لیکن عوام کو روکنے کے لیے کر فیول لگا تھا اگر ریلی نکلے گی عوام نکلیں گے تیزی سے تو پھر وہاں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایڈ فیول ٹو دا فائر اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ساری امجز دیکھنے کے بعد اور یہ ساری تاریخ سمجھنے کے بعد ایڈ فیول ٹو دا فائر آپ کو نہیں بھولے گا انشاءاللہ اور اگلے ایڈیم تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ